بسم اللہ الرحمن الرحیم دو رکو اس پارے کا حصہ ہیں سورہ زاریہ کا پہلا رکو جو ہے وہ چھبیس میں پارے میں تھا اس کے بعد سورہ تور سورہ نجم سورہ کمر سورہ رحمان سورہ واقعہ اور سورہ حدید مکمل صورتیں اس پارے کا حصہ ہیں سورہ زاریہ سورہ تور سورہ نجم اور سورہ کمر سورہ رحمان سورہ واقعہ یہ مکی صورتیں ہیں جبکہ سورہ حدید مدنی صورت ہے پہلے پاؤں کے اہم ازامین اس طریقے سے ہیں فرشتوں سے سوال اچھا یہ کیونکہ سور زاریات کا حصہ ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ سور زاریات یہ مکی صورت ہے اور اس صورت میں موت کے بعد زندگی کو ثابت کیا گیا ہے ابراہیم اور دیگر انبیاء کی تاریخی مثالوں سے بتایا گیا ہے کہ برے لوگوں کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اور آخرت میں کئی سوالوں کے ذریعے سوچنے کی دعوت دی گئی ہے پہلا اس کا اہم نقطہ ہے فرشتوں سے سوال فرشتوں سے سوال کیا ابراہیم نے جواب ملا قومِ لوت پر عذاب کے لئے آئے ہیں اسی طرح اللہ نے فران آدھ اور سموت کو حلاق کیا ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ نے اس صورت میں بتایا ہے کہ پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اللہ کو رزق کی ضرورت نہیں وہ تو رزاق ہے اس کے بعد سورہ تور کا آغاز ہوتا ہے سورہ تور مکی صورت ہے اس وقت مشرقین کے آخرت رسالت اور قرآن پر اعتراضات اور اجزامات بڑھ گئے تھے چنانچہ ان کا جواب دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی گئی متقین باغات اور نعمتوں میں ہوں گے ان کی مہمان آوازی ہوگی محفلیں سجی ہوں گی وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے منکرین سے چودہ سوالات کیے گئے توحید اور رسالت پر ان سوالات کے ذریعے ان کا باطل پر ہونا واضح کیا گیا اس کے بعد سورہ نجم کا آغاز ہوتا ہے سورہ نجم مکی صورت ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کرونا کفار کے عقیدوں کا باطل ہونا اللہ کی بڑائی اور اس کا علم ہر نبی کا بنیادی پیغام اور آخرت کو بیان کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گمنا نہیں ہے بلکہ وہ وہی پیش کریں ان کو جبریج علیہ وسلم نے سکھایا ہے دوسرے پاک کے اندر بھی پانچ اہم ازامین ہیں سزا اور انام سزا ملے گی برے لوگوں کو اور انام ملے گا ان کو جو اچھائی کریں گے بڑے گناہوں اور فہر سے بچیں گے توحید اور آخرت سب کچھ اللہ ہی نے دیا اور ہر چیز پر اسی کے اختارہ وہی دوبارہ زندہ کرے گا قیامت قریب ہے اللہ ہی کی عبادت کرو اس کے بعد سورہ کمر کا آغاز ہوتا ہے سورہ کمر مکی صورت ہے اس میں نشانیاں دیکھ کر اور قرآن سن کر بھی نام آنے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے پیشلی قوموں کی تباہی سے عبرت لائی گئی اور بتایا گیا کہ آخر ضرور آئے گی قوم نو اور آد قوم نو اور آد نے نبیوں کو چھٹایا اور بباد ہوئے قضیتہ قوم اقترح حلاق کر عبرت حاصل کرنے سے بہتر ہے کہ قرآن جیسے زمنشان موجود سے نصیت حاصل کر لو قوم سمود قوم لوت اور فیرون قوم سمود قوم لوت اور فیرون نے بھی نشانی اور نصیت اور سبق حاصل نہیں کیا اور سرکشی اختیار کی چنانچہ حلاق کیے گئے اس کے بعد سورہ رحمان کا آغاز ہوتا ہے سورہ رحمان میں توحید اور آخرت کا بیان ہے اللہ کی نمتوں کا اور آخر میں جنت کا تفصیل ذکر ہے اس میں جنو انس نونوں سے خطاب کیا گیا ہے قرآن اور نمتیں رحمان نے قرآن سکھایا بولنا سکھایا اسبانہ سبین کو مسخر کیا میوے اور غلے فرام کی اس کے بعد تیسے پاؤں میں ایک پانچ اہم مضامین ہیں جنو انس اور نمتیں اللہ نے جنو انس کو پیدا کیا دریا چلائے قیمتی پتھر دیئے بڑے بڑے جہازوں کا پانی پر چلنا ممکن بنایا دو اور دو جنتیں اللہ سے ڈننے والوں کے لئے دو جنتیں ہوں گی ان میں درافت چشمیں میوے مسندیں جوڑے ہوں گے مزید دو جنتیں ہوں گی جو نمتوں سے بھری ہوں گی اس کے بعد سورہ واقعہ کا آغاز ہوتا ہے سورہ واقعہ مکی صورت ہے اس میں توحید آخرت اور قرآن سے متعلق منکرین کے شباط کا رد کیا گیا ہے قیامت میں تین گیروں ہوں گے اسحاب الیمین اسحاب الشمال سابقون سابقون کو خصوصی درجہ حاصل ہوگا اور جنت کی خاص نمتیں حاصل ہوں گی اسحاب الیمین کو متعدد نمتوں سے نوازہ جائے گا اسحاب الیمین کو شرک پر اڑے دینے کی اسے گرم ہواہ کھولتے پانی وغیرہ کا آزاد دیا جائے گا نمتوں کی یاد دیہنی اللہ کا فرمان ہے کہ ہم نے پیدا کیا موت و حیات ہمارے پاس غللہ ہم نے اگایا بیٹھا پانی ہم نے اتارا آدھ ہم نے دی تو تم نے بات کیوں نہ مانی اس کے بعد چوتھے پاؤں میں بھی پانچ اہم عزامین ہے موت اور تین گروم برنے پہ مقربین اور اسحاب الیمین کو نمتیں ملیں گی اسحاب الشمال کو عذاب ملے گا اس کے بعد سورہ حدیث کا آغاز ہوتا ہے سورہ حدیث مدنی صورت ہے اس دور میں مدینہ دشمنوں میں گھرا ہوتا ہے اس لئے یہاں دفاع کی خاطر مالی اور جانی قربانی پہ پرزور انداز میں اُبھارا گیا ہے ایمان اور انفاق کہا گیا ایمان لو خرچ کرو تو عجر زیادہ ملے گا فتح مکہ سے پیرے خرچ کرنے والوں کو زیادہ بڑا درچہ ملے گا منافقوں کا انجاب قیامت کے در منافقین مومنین سے نور مانگیں گے لیکن وہ بھیروم کر دی چھائیں گے اور کٹکانہ جہنم ہوگا دنیاوی زندگی دنیاوی زندگی عام طور پر بچ پر میں کھیل کچھ اور جوانی امیج زیب و زینت اور پختہ عمر میں دوسروں کو دکھانے اور آگے بڑھنے میں گزر جاتی ہے اس لئے اصل فکر جنت اور مغفرت کی کرو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا دلائل کی ساتھ اور کتاب بھی تاکہ پتہ چل جائے کہ کون اللہ کی اور رسولوں کی بزد کرتا ہے نور ابراہیم کو کتاب اور نبو عدی عیسیٰ کو انجیل دی مگر اقصد نے رسولوں کی بات کو نہیں مانا تم ان کی طرح مت ہو جاؤ الحمدللہ ہم نے ستائیس پہ پارے کہ اہم مذہبین کو اشارات کی مذہبین سیکھ لیا ان تمام مذہبین کو آپ اپنے ہاتھوں کی انگلوں پر ایسے یاد رکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید سے متعلق اہم علوم جیسے علم النہاہ و المصطفی المبلاغت لغات القرآن قرآن مجید کجمالی خان کا خلاص ہے قرآن قرآن مجید کی مذہبین اور قرآنی صورتوں کے تعارف اور رب کو سمجھ سکیں تو آپ سے دفعہ سے یوٹیوب چینل سٹوڈنی صورتوں کے قرآن مجید کو سبسکرئب کیجئے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کومنٹ اور شیئر کیجئے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں قرآن پڑھنے سمجھنے غور کرنے اور عمل کرنے کی توفیق دے سبحانک اللہم و بحمدکہ نشہد اللہ الہ الا انتا نستغفر کا و نتو بلیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ